بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیارے دوستو تو جی کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں کیسے حال جالیں اور آپ لوگوں کی طرف موسم کیسے ہیں کیونکہ ہماری طرف تو کافی اچھا موسم ہو گیا اور بارش ہو گیا اور کافی مزے کا موسم ہے تو جی تو میں ابھی جو ہے اپنے دن کا آغاز کرنے لگی تھی تو مینے کاف لوگوں کے ساتھ شیئر کرو ہے ناشتہ وغیرہ ہم نے ہوئے کرلیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کی سکول سٹارٹ ہو گیا اور بچے جو ہے سکول گئے تھے اور پیپرز گارا دنیا ہوئے ہیں آج انکی ایک всяمز ہو رہے ہیں تو ابھی جو ہے وہاپیس آئیں ہیں اور بس ابھی جو ہے میں اپنے دن کی روٹین کا آغاز کرلی تھی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے آج میں یہ کام کرنے لگی تھی کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی دلچینی اور میں جو ہے اسے گرینڈ کرنے لگی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کے گھر میں اگر کسی کو بھی کولیسٹرول کا پرابلم ہے تو جو ہے دلچینی ایوز کریں اور اس کا پاوڈر میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اس کو گرینڈ کرنے اور کس طرح سیف کرنے تو جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ میں اس کو اس کے اندر گرینڈر میں ڈالتی ہوں اور پھر میں گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کا پاورڈر بنا کے آپ کیسے سیف کرتے ہیں یہ بھی بتاتی ہوں یہ کافی اچھا ہے اور یہ خون کو بھی ساف کرتی ہے اور بھی اس کے کافی زیادہ فائدے ہیں تو یہاں بھی ضرور یوز کریں اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے اور یورک ایسیڈ کو بھی کم کرتی ہے structure and blood جو ہے بلکل اسے شیاب ساتھ ہوجیے گا آپ لوگ یہ ٹھول کریں آپ لوگ کی SKIN اچھی ہو جائی گی fresh ہو جائی گی تو ابھی میں جو ہے آپ کو گرینڈ کر کے اندر گیر ہوں جو ہے تمہیں گرینڈ کر لی ہوں تھی اسے میں ڈالتی ہیں اسے میرے آب پاکا ساتھ کرنا کریں روightika اور جب بھی آپ کو جو ہے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو پانی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں گرین ڈی وغیرہ ہمیں بھی مکس کر کے آپ اس کو پی سکتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ آپ کو فرق پڑے گا آپ کی سکن کافی اچھی ہوگی آپ کی بلڈ ساف ہوگا اور آپ کا کولیسٹرول جو ہے جو اکثر جو ہے شکائیت ہوتی ہے کہ کولیسٹرول بڑھ گیا کولیسٹرول بڑھ گیا تو یہ کافی زیادہ ہے فائٹمیند ہے دلچینی جار میرا فل ہونے والا ہے جب دوبارہ ہتم ہوگی تو پھر ہم لوگ دوبارہ اس کو جو ہے لے کے تو گرین کر لیں گے تو آپ ساتھی اتنی لے اور فریشی اس کو بنا کر رکھیں اور یہ میرا جار جو ہے تقریباً فل ہو چکا ہے جار تو چلیں ابھی ساتھی جو ہے کھانا بھی بنانے لگیے تو ساتھی کھانے کی بھی جو ہے تیاری کرتے ہیں اور یہ بھی میں نے بنا کے سارا کر کے اس کو میں جار کو بند کرتی ہوں اور پھر اس کو رکھتی ہوں جی تو خانے کا ٹائم ہو گیا اور ابھی جو ہے میں بندانے لگی تھی ماکرونی کو اس کے لیے جو ہے یہ میں نے مسالا پھائی کیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے جو ہے چکنٹ کیا ہے اور یہ آلمừکھڑے سے اور اس کے بعد میں اس میں یہ آئرے آئٹ کر رہی ہوں اور ساتھی شملہ مرچ بھی ا껏 آئٹ کروں گی اور پھر اس کو تھوڑے دیل کے لیے پا Wool 1941 وrire کھوں گی اور ساتھی لیے ماکرونی مرچ بھی رکھتا ہوا ہے اور اس پانی میں میں نے نمک اٹ دیا اور اس کے لیے آئیل اٹ دیا ہے تو یہ تمام چیزیں ایڈ کر دیئیں اب ان کو میں حکاسہ دم پر اٹھتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں تو گرما گرم میکرونی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بس ابھی جو ہے کھانا ریڈی ہوئے اور بچوں کو بھی میکرونی دیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے ماشاءاللہ سے بھی اسے ریڈی ہوئی ہے اور بارش کا موسم ہے اور کافی اچھا موسم ہوا ہے اور پوری رات بارش ہوتی رہی ہے اور ابھی بارش ہو رہی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بھی کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ جی تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل کافی زیادہ بارشی ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے کافی زیادہ نقصانات بھی ہو رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو اپنے گاؤں کا اپنے ویلیج کا منظر دکھا رہی ہوں جہاں پہ جو ہے کافی زیادہ پانی آیا ہوئے یہ جو زمین آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ ساری جو ہے کاشت کی بھی تھی اور آپ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیا منظر ہے اور صلاح آپ کو منظر بیش کر رہی ہے اور یہ پورا ہمارا جو ہے ویلیج ہے اور سامنے یہ جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ بھی ڈوب چکا ہے مکمل اس پانی میں اور کافی زیادہ جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارے ویلیج میں اتنا زیادہ پانی آ چکا ہے اور ہم لوگوں نے بھی ہم نکاب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کتنا زیادہ پانی آیا ہوئے اور بارشیں آپ کو پتہ کافی زیادہ ہوئی ہیں اور اس وجہ سے کافی زیادہ پانی آ گیا ہے اور یہ سامنے بھی آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا آپ کو ہمارے ویلیج کا ہی ہے تو زمینیں جو زیرکاشت تھیں اور گھر وغیرہ بھی کافی زیادہ نقصان ہوئے لوگوں کا سامان وغیرہ دوب گیا ہے تو میری پیاری دوستو رات کا ٹائم ہو گئے اور میں جو ہے آگئی اپنی نانو کے گھر اور ابھی جو ہے ہم نے اپنے لئے چائے وغیرہ ریڈی کیا اور بچے جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اور بچوں کو پاکہ مزا آ رہا ہے اور نانو بھی جو ہے لیٹی میں ہیں اور وہ بھی ریسٹ کر رہی ہیں تو ابھی جو ہے نانو بھی ریسٹ کر رہی ہیں اور بچے جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اور باتیں وغیرہ کر رہے ہیں سبھان اللہ ماشاءاللہ جی تو میری پیاری دوستو اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کل ملوں گی آپ سے ایک نئے ولاغ میں ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ اللہ حافظ